کہو اللہ تعالی ایک ہے تو کہو اللہ تعالی ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں خدا کی بیٹے نہیں جرمنی میں سارے بچے اسلام کی طرف جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے جو پیرنس ہیں کنٹینیوسلی ان کے کانوں میں ڈال رہے ہیں اسلام 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 اور پھر جب وہ مسجدوں میں جاتے ہیں وہ بھی اسلام 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 نمبر ون ہم کیوں نہیں کہتے کہ کرسچانیٹی نمبر ون اب تک تعداد سب سے زیادہ کرسچانیٹی ہے سکتی پرسینٹ ہے جو ایبریج ہے توفان بن گئی ہوں گی آپ کے ذہن میں کہ کتنی سٹوریز ہیں 1000 تو گوگل بتاتا ہے ہمیں کہ اتنی کنورجن اور اتنی میریجز چھوٹی بچوں کی تو ہو رہی ہیں تو اس کے علاوہ نمبر کیا کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے زندگی برباد میری پہنچے گی کب فریاد میری عزیزوں مسیح میں آپ کی سلامتی ہو خدا ان کا شکر ہو کہ اس نے پھر موقع دیا ہے اور ہم اس پروگرام میں شامل ہو کر آپ سے مہوے گفتگو ہیں اور ہم کچھ سوچ بیچار کرنا چاہتے ہیں جبری مذہب تبدیلی اور شادیاں چھوٹی بچیوں کے ساتھ بہت سارے مسائل کے ساتھ ساتھ پاکستان کا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہم منورٹیز کے لیے بہت بڑا ہے لیکن شاید دوسری جو میجورٹی ہے ان کے لیے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اس بات پر ہم آج گوھر کرتے ہوئے پھر ایک ویڈیو کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے جی آج پھر ہمارے ساتھ ہیں سسٹر اور فا جیمز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سسٹر جی بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ بھی اس درد کو اتنا ہی محسوس کرتی ہیں جتنا ہم محسوس کرتے ہیں جتنے قوم کے باقی لوگ محسوس کرتے ہیں جبکہ خدا منہ نے آپ کو اپنی زندگی کے لیے بہت کچھ دے رکھا ہے بڑی سہولیات ہیں لیکن اب بھی درد کتنا ہے اس کی شدت آپ محسوس کر سکتی ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایک دفعہ پھر پروگرام داغ میں شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے یہاں پر تاکہ میں کچھ بات کر سکوں آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ شراکت کر سکوں جی تینکیو بہت شکریہ سسر جی آئیے مل کے پہلے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں شور لَا شریک لَهُ لَا شریک لَهُ لَا شریک لَهُ وَشَدُوَنَّ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہو اللہ تعالی ایک ہے تو کہو اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی شریک نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں خدا کی بیٹے نہیں خدا کی بیٹے نہیں بلکہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے پیارے رسول پیارے رسول سچے بندے ہیں سچے بندے ہیں سچا مذہب سچا مذہب صرف اسلام ہے صرف اسلام ہے ٹھیک ہے بہن کامی فیلات کیا بہن نام سمرین پترس نیچل وکل کارکنو ڈھاکنا کتنی دیر ہوگی نمجدہ وہ ٹائم ہوگیا جو گریڈ ہوتا ہے آجا سسو جی ویڈیو آپ نے دیکھی بہت سے پہلوں پہ بات کی جا سکتی ہے جیسے جو ویڈیو میں براہ راست جو گفتگو ہو رہی ہے پہلے ہم اس کو زیرے بحث لاتے ہیں کہ پہلی بات انہوں نے کہی کہ آپ نے میرے پیچھے پیچھے بول ٹھیک ہے کیونکہ وہ اسے کچھ پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے پیچھے پیچھے بلوایا خاص طور پر زور کس بات پر دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا نہیں ٹھیک ہے اور وہ ایک سچے پیمبر تھے بس اتنا ہی اور آپ جانتے ہو بڑی اچھی طریقے سے کہ خداوند یہ سمسی نصیدہ صدا کہا ہے کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو اس بات کا انکار کرتا ہے وہ بہت بڑا کیا کہنا چاہیے گناہ کرتا ہے اور کرسچینٹی سے خارج بیسے ہی ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے سب سے پہلے انہوں نے اس مدے پر بہت زور دیا ہے پھر آپ باڈی لینگویج دیکھو اس ویڈیو میں اس بچی کی کہ وہ کیسے حسس کے کچھ اس کے دل میں ایمان بھرا ہوا نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے کوئی وہ سیریس نہیں ہے صرف جو شخص اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر رہی ہے یہ بات بھی ہو گئی پھر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے ٹھیک ہے تو اہمیت اس کی بڑھائی گئی ہے ہر انسان کے لیے عزیزو جو جس مذہب میں رہتا ہے جو اس کو پریکٹس کرتا ہے وہ اس کے لیے سچا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام سچا نہیں ہے یا وہ جھوٹا ہے یا کیا ہے ہم اس کی کوئی برائی نہیں کر رہے بات ہمارا دکھ ہمارا درد کچھ اور ہے آپ پڑھتے ہو نا پڑھ کے آپ اسلام قبول کرتے ہو سلوٹ ہے آپ کو کیونکہ آپ نے سٹڈی کیا آپ نے اس میں کچھ ایسا دیکھا جو آپ کو اپنے مذہب میں نظر نہیں آیا قبول ہے لیکن آپ ایک شخص کے پیار میں گرفتار ہو کے پھر آپ اس مذہب کو قبول کرتے ہو جس کی کوئی کچھ بھی اہمیت ریسپیکٹ آپ کے چہرے پہ آپ کے باڈی لینگویج میں کہیں نظر نہیں آ رہی تو اس کی کیا ضرورت ہے اگر آپ ایک طرف یہ کہتے ہو کہ آپ اہلِ کتاب ہو تو پھر آپ یہ تو پھر شادی آپ ویسے بھی کر سکتے تھے بلکل پھر ان سارے نقاط پہ غور کرتے ہوئے آپ اس بار میں کیا بولو گے میں یہ بولوں گی کہ اس بچی کو یا لڑکی کو یا خاتون کو کوئی اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے سب سے پہلی بات بلکل صحیح کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا کرنے جا رہی ہے اور وہ جو لافٹر جو اس کا سمائل ہے ایک قسم کا تقریبی سمائل ہے کہ میں تو یہ کر رہی ہوں اس آدمی سے شادی کر رہی ہوں اس کو تو مذہب سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے تو وہ کیا کہے گی وہ تو ہاں ہاں کرتی جائے گی یا تو اس کا دماغ برین واش ہو گیا ہے یا اس کو بتا ہے ہی نہیں گیا کہ اس کا مذہب کیا ہے تو اس میں پھر گناہ گار کون ہوا سب سے پہلا گناہ گار اس کی ماں اس کی ماں اس کا باپ بلکل اور سیکنڈلی ہمارے چرچ کے رہنما ہمارے پادی صاحب جو گھروں میں آتے ہیں پاکستان میں تو ہمیشہ لوگ گھروں میں ہی آتے ہیں پاسٹرز بلکل ایسے تو وہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ پاکستان پہلے اس کی ماں پھر اس کا باپ پھر اس کے رشتہ دار اور پھر پادی صاحب جو گھر میں آتے ہیں اور جو چرچ آتے ہیں انہوں نے کیا سکھایا اس بچے کو یہ سوچنے کی بات ہے بلکل بچپن سے کچھ گھرانے بڑے دکھی بات ہے لیکن کچھ گھرانے ہم میں ایسے ہیں کہ بائبل کی کوئی سٹڈی ہمارے گھروں میں ہوتی نہیں ہم کچھ بتاتے ہی نہیں اپنے بچوں کو اور آج کا دور ویسے بھی بڑا خطرناک ہے آج کے بچے اپنے طور پہ ان کے پاس یہ جو ہمارے ہاتھ میں بھی ہے بلکل ان کے پاس اپنا ایک ایڈوکیشن سسٹم ہے سارا ان کے ہاتھ میں جس سے وہ سیکھتے ہیں چیزیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے میڈیا کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے ہماری ہم کس طرح اپنی بات اپنے بچوں تک پہنچا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے اس پروگرام کے ذریعے سے ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا صرف ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہم نے تربیت کرنی ہے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں اور ہم کہاں کیا ٹھیک کر سکتے ہیں یہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے تو آپ اس بارے میں کیا بولو گے میں یہ بولوں گے اور میں بھی ایک ریکویسٹ آپ کا اپنے آنسر میں دیتی ہوں بی ٹی ایل ٹی وی میں بھی ایک قسم کی پرموشن ہونی چاہیے جو ہمارے نوجوان بچوں اور ینگ بچوں میں ایک قسم کا اجاگر ہو کہ ہمارا مذہب کیا ہے اور میں بھی آپ کو ایسے لوگ بلانے چاہیے جو ایک قسم کا اموشنلی ان کو ریوائیول پیش کریں یا ریوائیول پیش ہو ہمارے بچوں میں ریوائیول نہیں ہے ابھی جو میں آپ کو کہانی سنا رہی تھی کچھ لنمہ پہلے جرمنی میں سارے بچے اسلام کی طرف جا رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کے جو پیرنس ہیں کنٹینیوسلی ان کے کانوں میں ڈال رہے ہیں اسلام 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 اور پھر جب مسجدوں میں جاتے ہیں وہ بھی اسلام اسلام نمبر ہم کیوں نہیں کہتے کہ کرسچینٹی نمبر ون جبکہ اب تک تعداد سب سے زیادہ کرسچینٹی 60% جو ایوریج جو میں نے دیکھا نہیں گوگل نہیں کیا لیکن 60% جو ہیں وہ کرسچین ہیں لیکن بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے پوری دنیا میں امریکہ میں ابھی بارڈر کھول دی ہیں بائیڈن نے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہم تو کنسرورٹی پارٹی ہم تو بولیں گے کہ یہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ مسلمان آ رہے ہیں فلسطین سے لوگ آ رہے امریکہ میں کبھی بھی یہودیوں کے خلاف کوئی چیز نہیں ہنگام ہوا اس تفہہ امریکہ میں ہاورڈ یونیورسٹی میں پلسطین آئے ان پلسطین نے بچوں کے دماغ خراب کی وہ لوگ انہی کے گنے گارے تھے اب ہی تھوڑا سا کنٹرول ہوا ہے لیکن ان بگننگ یہ بہری یوسلس ہم لوگ سب ڈرے ہوئے تھے یہ کیا ہو رہا یہ کیا دنیا مزل گئی تو ڈراما ہو رہی ہاں پہ سو اب ہمارے بچوں کے جو امریکن بچے ان کے دماغ بھی پلوٹ ہو گئے تو اصل میں تھوڑا سا سینسٹیو موضوع چھیڑ دیا ہے ہم نے کیونکہ اس پروگرام کو پاکستان میں بھی دیکھا جاتا ہے لیکن حقیقت ہے یہ کہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اسلام خوف کی بنا پر زیادہ پھیلا اب چاہے امریکہ ہو وہاں کے رہنے والے ہو چاہے یورپ کے رہنے والے ہو اب بھی یہ سیچویشن قائم ہے خوف ہے لیکن اس کے باوجود اس خوف کو کم کرنے کے لیے اب جیسے دیکھیں آج ہی میں آپ کو سٹوری سنا رہی تھی اس کو بھی اس کا حصہ بنا جمیلہ بی بی جس کو توہین رسالت لگا دیا گیا ہے جس پر دیکھیں ابھی سرگودہ کا واقعہ ہوا وہ ابھی تھنڈا نہیں ہوا اس بزرگ کو مار مار دیا گیا لہو لہان کر دیا گیا اور موب کتنا تھا آپ نے دیکھ ہی بی ویڈیوز میں ابھی وہ معاملہ چل رہا ہے جبکہ وہ بے گناہ تھا اور اقرار ہو چکا ہے اس جس بندے نے الزام جھوٹا لگا تھا اس نے بھی اقرار کر لیا وہ بات میڈیا پر سامنے نہیں آرہی اب وہ ختم نہیں ہوا کون سی بیوخوف عورت ہے جو جا کے شیمپو لے جائے گی ایک تو ساڑھے چھ بجے سوہ جائے گی اس کے بعد پھر وہ یہ بولے گی کہ یہ تصویر جو تم نے لگا رکھی ہے وہ تو ہینے رسالت کرے گی کوئی بھی نہیں ہو سکتی تو اتنے خوف کے محول کو اس پر اور جو درد آپ نے محسوس کیا ہے جو سٹوریز آپ کے دماغ میں پتہ نہیں کتنی ہیں وہ ساری اس وقت سیلاب بن گئی ہوں گی بلکل توفان بن گئی ہوں گی آپ کے ذہن میں کتنی سٹوریز ہیں بھئی 1000 تو گوگل بتاتا ہمیں بلکل کہ اتنی اتنی سے اپنی پوری کرسٹین کیمینوٹی سے کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیں تو مجھے جو دماغ میں آتا ہے جیسے ہم ریز ہوئے تھے میں سمجھتی کہ وہ کنسروریشن پھر دوبارہ لانا چاہیے ہمیں ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے سکھانا چاہیے کسی غیر سے کسی سے بات نہ کرو اور اپنے ہی فیملی میں رہو اگر فیملی میں بات کرنی ہے تو کوئی چیز دکھ پنچاتی ہے ماں سے بات کرو باپ سے بات کرو جیسے ابھی ہم پادرس ڈی منا کے ہٹے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ چیز بڑی پیرنس کو بہت کلوس سونا چاہیے بات امریکا میں ایک چیز مجھے بہت اچھی لگتی کہ بچے کو کلاس 1 سی سکھانا شروع کر دیتے ہیں don't touch don't touch I will tell don't touch I will tell ہم پہلے بہت عجیب لگتا تھا جب ہم نینے گئے تھے امریکا میں 77 میں یہ کیا ڈراما ہے چاہیے کہ don't touch don't say or tell us tell everybody ہم کہتے ہیں پردہ پاؤ پردہ پاؤ چھپاو اس کو بلکل اس کو چھپا دو بات کو چھپا دو نہیں اس کو بول زور سے بولو ان کو بتاؤ کہ کون تم کیا کہہ رہے کون تم یہاں لے کے جا رہے بچے بچیوں کو بتاؤ خاص طور پر بچیوں کو بتاؤ لڑکوں کو بتاؤ لڑکوں کے ساتھ بھی یہ حال ہو رہا اس لئے میری تو یہی خواہش ہے کہ سب سے پہلے educate کرو ماں کو ماں کے بعد باپ کو پھر پاسٹرز کو آکے گھروں میں بتانا چاہیے اور یہ گرجہ گھروں سے شروع ہونا چاہیے جیسے شروع کرنا چاہیے چرچی تو اس کی بنیاد تھا پہلے چرچی میں تو پروگرام ہوا کرتے تھے یو یو کون فرنسز ہوا کرتی تھی یو میں بڑے بڑے اچھے ہم لوگ جاتے ہوتے تھے یو گروپ جا رہا بلکل کیمپس کروسید کے پروگرام ہوتے تھے اتنے پروگرام تو یہ سب ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم ایجوکیٹ کر سکے اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو کہ دیسٹنس کتنا چاہیے ہمیں اور کہاں چاہیے اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے میں جب سکول میں تھی تو میں ہمیشہ اپنے بچوں کو سکھایا کرتی تھی کہ یہ ہم کھڑے اور یہ دائرہ ہے بلکس وہ دائرہ لگانا بہت ضروری اگر آپ نے دائرہ نہیں لگا تو ہر بندہ انٹری کرے گا بلکس انٹری ہونی چاہیے کسی بھی اس کی انٹری بند کرنے کی ضرورت ہے دائرہ لگانے کی ضرورت ہے اور وہ دائرہ ہم پیرنٹس نے سکھانا کہ کیسے بچوں نے اپنے گرد دائرہ بہت شکریہ سیسٹر جی کیونکہ وقت بہت ختم ہے وہ وقت بہت کم رہ گیا تو اس لیے ہمیں اجازت لینی پڑے گی دل سے شکر گزار ہے کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور آپ سٹوڈیوز میں آئے دوبارہ جب بھی آپ کا آنا ہو تو ہم آپ کے ساتھ کچھ اور پروگرمز ریکارڈ کرنا چاہے شور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سب سے زیادہ مسلم فرینڈ ہیں آپ کو اپنے گھروں میں نہ لائیں آپ کی دوستی ہے باہر رکھیں بلکل آپ گھروں میں نہیں لائیں محفوظ رہے کیونکہ سیسٹر نے کہا بچوں کو تھوڑی دی شادی کر کے بھگا دیتے ہیں تو آپ سوچیں پہل شروع سے آپ دماغ میں ہو چاہیے یہ میرے بچوں کے پیچھے ہیں بلکل اور آپ نہیں ترسٹ کسی کو بھی ترسٹ نہیں کرنا چاہیے اس صورت میں کیونکہ مہل نہیں بلکل بہت شکریہ شکریہ اور بلکل دیکھتے رہے بیٹی ایل ٹی وی اور اس پرگرام کے بارے بے اپنی فیدبیک سرور دیجئے گا گار پس ی تینک ی کر دے زندگی بار باد میری پہنچے گی کب فریاد میری بار سمنتے بار گروہ سبسکریہ پہنچے بیٹی آمچے بیٹی 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 عزیو بیٹی جیس بیٹی جیس بیٹی 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 بیٹی